اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کی یہ ویڈیو نماز کے طبیع اثرات پر ہے ہم جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے مومن کی مراج ہے ایمان کی نشانی ہے اور شکر گزاری کا بہترین ذریعہ ہے مسلمانوں پر دین رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور ان کے نام ہیں فجر، زوہر، اسر، مغرب، عشاء ان میں سے ہر نماز کے اپنے اثرات ہیں جو نمازی کی دنیاوی اور آخروی اندگی میں نمائی ہوتے ہیں آج ہم ان نمازوں کے اثرات کے بارے میں بتائیں گے نماز فجر نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہم ہمگی پر اثر پڑتا ہے کیونکہ جسمانی کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے لہٰذا مسلسل فجر قضاء پڑھنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے نماز زوہر نماز اثر اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تحلیقی صلاحتیں کم ہو جاتی ہیں اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن والی پیدا ہوتی ہے اس وقت کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام میں طولیت پر اثر انداز ہو جاتی ہے نماز مغرب مغرب کے وقت سورج کی شوائیں سرخ ہو جاتی ہیں جننات اور ابریس کی طاقت اروج پر ہوتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے نمازِ عشاء نمازِ عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کائنا نیلگی ہو جا کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظامِ اصاب پر اثر کرتی ہے نید میں بے سکونی اور بورے خواب آتے ہیں جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے بے نمازی کی نہ دنیا ہے اور نہ ہی آخرت کیونکہ یہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی اور ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں اللہ تعالی کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے بے وقوف ہیں وہ مسلمان جس کو پتا بھی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوتا ہے پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کونسا عمل یہاں یعنی جہنم میں لے آیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے القرآن یا اللہ ہمیں وقت پہ نماز ادا کرنے کا پبند بنا آمین موسیقی ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی موسیقی موسیقی